محترم ناظرین اکرام آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں میں آج آپ کو ایک کرشماتی عمل بہت ہی آزمودہ کرشموں والا عمل اس عمل کے کرنے سے ایک کرشمہ نہیں دس کرشمیں آپ کو نصیب ہوں گے دس فائدے آپ کو نصیب ہوں گے عمل ایک ہے دس فائدے ہیں اگر آپ اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں بہترین روزگار چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں اگر آپ لا علاج بیماریوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں شادی بیا کی بندشوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں نمبر چار اپنا بڑا گھر لینے کے لیے آپ کوشش اور تگو دو کر رہے ہیں تو یہ عمل کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں مستجاب دعوات بننا تو پھر آپ یہ عمل کریں کتنے ہو گئے کرش میں پانچ پانچ فائدے ہو گئے اور چھٹا فائدہ قضائے حاجات کے لئے آپ کی کوئی حاجتیں ہیں پوری نہیں ہو رہی یہ عمل مبارک کریں نمبر سات رزق میں برکت چاہتے ہیں روزی میں برکت چاہتے ہیں اپنے گھر میں رزق کی برسات چاہتے ہیں رزق کی بارش چاہتے ہیں تو پھر یہ عملیں مبارک کریں اور اگر آپ اپنے گھر میں گھریلو الجنوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں گھر کے اندر ایسی الجنے ہیں ناچاکیاں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل مبارک کریں اور اگر آپ ہر مین شریفین کی زیارت چاہتے ہیں کہ ہمیں نصیب ہو جائے مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ جانا چاہتے ہیں وہاں کی بعد بحاضری نصیب کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس عملیں مبارک کو کریں یہ عمل بہت ہی شاندار ہے اور نمبر دس موجودین اور غائبین کی دعائیں لینے چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل مبارک کریں انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو یہ برکات اتنی نصیب ہوں گی کاروبار آپ کا وہ عروج پہ آئے گا جوب میں ترقی ہوگی روزگار میں ترقی ہوگی آپ کے گھر کی الجنے پریشانیاں ختم ہوں گی آپ مستجاب دعوات بنیں گے جو دعا اللہ کے دربار میں کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی لیکن کرنا کیا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ آپ نے یہ دعا مبارکہ پڑھنی ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اللہم مغفر لی ولی والدی ولی والدی ولی المومینین والمومناتی والمسلمین والمسلماتی الاحیاء والعموات یہ دعا مبارکہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے یہ دو ہزار تئیس کا شاندار وظیفہ اور عمل خاص ہے یوں سمجھ لیں کہ دو ہزار تئیس کا یہ آپ کو گفت ہے جاؤ یہ گفت ہے آپ کو ویری نائس اور ویری گوڈ گفت دعا مبارکہ اللہم مغفر لی ولی والدی ولی المومینین والمومناتی والمسلمین والمسلماتی الاحیاء والعموات اس دعا مبارکہ کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ پڑھیں رج رج کے پڑھیں اپنی زبان کو تار کریں یہ ورد زبان دعا کریں انشاءاللہ دین دنیا میں بیڑے پار ہو جائیں گے دنیا میں بیڑے پڑھیں گے